السلام علیکم سٹوڈنٹس یہ آپ کی جو اج پریکٹیکل ہوا ہے اس کو میں آپ کے لئے سالف کر رہا ہوں تو ذرا احتیاط سے دیکھیں اس کو کیرفولی سو سب سے پہلے آپ لوگوں جو آج مسٹیک کر رہے تھے تو اس میں کیا تھا کہ آپ لوگوں نے جو میس میر کرنا تھا اس کو کریکٹلی میر تو کر لیا لیکن اس کو جو ریزلٹ منشن کرنے تھے بیٹا وہ آپ نہیں کر سکے کسی بچے کا بھی نہیں تھا تو میں نے آپ سے کلیرلی کہا تھا بیٹا کہ جب بھی کوئی میجرنگ کریں گے ہم دیورنگ پریکٹیکل تو اس کو آپ نے جو ریزلٹس ہیں وہ آپ نے ٹیبلیٹڈ فارم میں پریزنٹ کرنے ہیں اور آپ کا پیپر کیا ہوگا پریزنٹیشن ہوتی ہے اس کی اگر وہ پریزنٹیشن ٹھیک نہیں ہے تو آپ کا پیپر کیا ہوگا اگزامینر کے پاس جائے گا آپ خود نہیں جائیں گے آپ کی پرفارمنس نہیں جائے گی تو بیٹا یہ آپ نے کیا کہ جو پریزنٹ کیا ہے جتنا اچھے طریقے سے پریزنٹ کریں گے وہ ہی اگزامینر کے پاس جائے گا ٹھیک ہے تو اس کا ذرہ خیال کریں تو ٹائم سیف کرنے کے لئے میں ٹیبل بنا لیے ناکس ٹائم آپ کوئی اس طرح کوشش کریں گے کہ میس آف دا سٹاپرڈ کنٹینر جو آپ کو پروائیڈڈ تھا اس میں ایف ای ٹو بھی شامل ہے ٹھیک ہے اینڈ دن میس آف دا ایمٹی سٹاپرڈ کنٹینر انگرامز اینڈ دن اس کو ڈیفرنس جب ہم نکالیں گے تو ہمارے پاس کیا آجے گا میس آف ای ای ٹو انگرام یوزڈ ٹھیک ہے تو ٹو پنٹ زیرو آگیا یا آپ کا جو بھی آیا تھا اس کے کارڈنگ آپ نے اس کو کیا کرنا ہے موڈیفائی کر لینا ٹیبل کو لیکن ٹیبلیٹڈ فارم میں ریزلٹس کہا ہونا ضروری ہے دوسری بات اس میں دیکھیں جو یونٹ ہے اس کا منشن کرنا بھی ضروری ہے اور ٹو ڈیسیمل پلیس تک مجھرنگ یہ بات بھی آلرڈی بتا چکا ہوں آپ کو میں کہ جتنی بھی آپ کی مجھرنگ انسٹرومنٹس ہیں آپ نے ان کو کوشش کرنی ہے کہ ٹو ڈیسیمل پلیس تک لکھیں ایک سیپت تھرمومیٹر ٹھیک ہے اس کی ریڈنگ آپ وان ڈیسیمل پلیس تک لکھ سکتے ہیں then آپ کا وہی پرانا پروسیجر ہے کہ آپ نے کیا کیا بس ٹائٹریشن کے لیے آپ نے کیا بنا دیا گراف بنا دیا ٹیبل بنا دیا so یہ ریڈنگ آپ نے کیا کر لی ٹائٹریشن کے لیے آپ نے ریڈنگ اسی مفار میٹ سے ٹیبلیٹڈ فارم میں رف ٹائٹریشن آپ نے لکھ لی ہے ٹھیک ہے اس کو نوٹ کر لی ہے آپ نے then آپ نے باقی جو دو ریڈنگز تھی ان کو کنسسٹنٹ ریزلٹ آنے کے لیے یہ باتیں آلرڈی ڈسکس ہو چکی ہیں تو ان کو جبارہ ڈسکس نہیں کر رہا ہمیں یہ ٹیبل آپ کا بن گیا ٹھیک ہے اب آپ نے نیکسٹ کیا کرنا ہے یہ بھی ایک سمپل سٹیپ ہوتا ہے کہ from your ایکوریٹ ٹائٹریشن ریزلٹ obtain a suitable value یعنی آپ نے جو کنسسٹنٹ ریزلٹ آئے تھے ان کا ایوریج لے لینا ہے تو بیٹا وہ کیسے نکلے گا کنسسٹنٹ ریزلٹ وہ ہوتے ہیں جن میں پوائنٹ ون کا گیپ آ رہا ہوتا ہے 23.60 plus 23.50 divided by 2 so we get 23.55 یہ ہمارے پاس کیا جائے گی ریڈنگ آ جائے گی 23.55 اس کے پاس کیا ہے میرے پاس کہ show your working and appropriate significant figures تو میں نے appropriate significant figures کے بارے میں یہ آپ کو بتا دیا ہے کہ 2 to 3 sorry 3 to 4 significant figures آپ یوز کیا کریں تو کہتے ہیں calculate the number of mold of sulfuric acid present in volume of fa1 fa1 وہ تھا جو آپ لوگ کیا کر رہے تھے بیوریٹ سے کیا کر رہے تھے run کر رہے تھے تو بیوریٹ سے جو volume run ہوا ہے وہ کہت 23.50 then start میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو concentration of the acid provided ہے ٹھیک ہے کہ sulfuric acid ہے اور اس کی concentration provided ہے کتنی 0.05 ڈیبل زیرے ٹھیک ہے ہم فارمولا use کرتے ہیں n equals to c into v n equals to c times v concentration آپ کی آرہی ہے 0.05 ڈیبل زیرے times volume آپ کا جو آرہی ہے fa1 جو آپ نے بیوریٹ سے run کیا تھا 23.55 divided by 1000 to convert this volume into decimeter cube ٹھیک ہے تو میرے پاس کیا answer آجاتا ہے ہم اس کو یہاں سے solve کرتے ہیں تو آپ کے پاس ہے میرا بیٹا 0.05 ڈیبل زیرے times 23.55 and this divided by 1000 ڈیپریکٹ close کر دی equals to so you get the answer 1.1 times 10 raise to power minus 3 ٹھیک ہے تو ہمارے پاس answer آجاتا ہے 1.1 double 7 ٹھیک ہے تو 3 decimal place 3 significant figure یا آپ 4 significant figure تک اس کو note کریں times 10 raise to power minus 3 points میں convert کرنا ہے تو اس میں بھی tension نہیں لینی ہے آپ لوگوں نے اس کو کیسے convert کریں shift press کریں اور اپنے calculator پہ ENG کا button ہوگا اس ENG کے button کو آپ press کریں one time and then اس کو repeat کریں تو آپ پاس اس میں convert ہو جاتا ہے یہ decimal میں convert ہو جاتا ہے ٹھیک ہے 0.001175 ٹھیک ہے تو آپ اس کو 3 2 4 significant figure note کر سکتے ہیں یا آپ اس کو scientific notation میں note کر سکتے ہیں اس کے بعد جب ہم آگے چلتے ہیں تو اس نے کہا balance the equation for the reaction تو balance کرنا آسان ہے کوشش کیا کریں کہ وہ چیز جو equation میں کم time آرہی ہے اس سے balancing start کریں تو آپ کا balance easily اور جلدی سے ہو جائے گا تو مجھے کیا نظر آرہ ہے sodium ہے one time use ہوا ہے باقی باقی چیزیں کیا سپیشلی carbon and oxygen and hydrogen وہ زیادہ time use ہو رہے ہیں ٹھیک تو ہم کیا کرتے ہیں sodium کو balance کرنے کے لئے یہاں کیا ہے two sodium ہیں تو ہم کیا کر لیں اگر یہاں two place کر دیں اور یہ two ہونے کی وجہ سے carbon two ہو گیا تو two place کرتے اب میرے پاس hydrogen oxygen کی تو دیکھیں یہاں three two six oxygen ہے four oxygen ہو گئے 10 oxygen ہو گئے جبکہ یہاں دیکھتے ہیں 4 two two four plus four eight plus two ten ٹھیک ہے تو دوبارہ دیکھ لیں یہاں six plus four ten تو یہاں 10 تو equation کیا ہو چکی ہے balance ہو چکی ہے is it clear اگر آپ اس کو six کے ساتھ balance کریں تو بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اس کی بجائے یہاں پہ six place کر دیں بارہ لیکن کوشش کریں least میں balance کریں ٹھیک ہے اب وہ کہتا ہے user answer to one and two one میں جو answer آیا ٹھیک ہے c one میں جو بیلنس chemical liquid ہے اس نے indicate کیا کہ one کیا ہے sodium hydrogen carbonate sulfuric acid کی moles آپ کے پاس آ چکے ہیں 1.177 times 10 raised to power minus 3 so what will be the moles of sodium hydrogen carbonate so ہمارے پاس answer کیا آجائے گا ratio ہم اس answer کو ہمارے پاس answer آیا ہوا ہے اس answer کو multiply کر دیتے 2 کے ساتھ ٹھیک so so we get 2.3 double five times 10 raised to power 2.3 double five times 10 raised to power minus 3 ٹھیک ہو ہی بات یہ آپ answer آگیا تھا اوکے then ہمارے پاس کیا situation ہے اب کہتے use your answer to 3 3 میں answer آیا the mass of the sodium hydrogen carbonate present in the mass of the FA 2 used to prepare FA3 ٹھیک ہے اب ہم جب FA3 prepare کیا تھا تو keep that in mind ہم نے FA2 کو 250 cm cube distal water میں dissolve کیا تھا ٹھیک ہے اس بات کو آپ نے کیا کرنا ہے یاد رکھنا ہے تو اب ہم نے mass نکال نا ہے تو یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو ہمارے پاس مولز آئے ہیں یہ 25 cm کیا کیا گیا تھا پپٹ کیا تھا اس کے اندر موجود ہے سب سے ہی والیوم 250 cm cube یوز ہو پورے کا پورا یعنی پورے FA3 کے اندر جو مولز تھے وہ کتنے تھے یاد رہے یہ میں نے کیا لکھا ہے 25.0 جو پپٹ کیا تھا لیکن 250 کیا تھا original solution تھا تو original solution میں total مولز کتنے ہیں ہمیں وہ use کرنے ٹھیک ہے تو یہ مولز ہمارے پاس کیا آ جائیں گے یہ result آ جائے گا ہمارے پاس 0.02355 یہ ہمارے پاس مولز آ جائیں گے ٹھیک ہے میرے پاس result آ گیا یہ ہمارے پاس مول آئے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے میس نکال نا میس کا فرمولا کیا ہے mass equals to moles time mr تو یہاں سب سے پہلے ہم کیا نکال لیتے ہیں mr نکال لیتے ہیں اگر میں mr کی بات کروں تو میرے پاس mr آ جاتا ہے mr of n a h c o 3 وہ کیسے نکالتے میرے پاس one sodium ہے جو 23 ہے جو a level کا use کیجئے گا تو decimal کا کچھ difference آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو 1.97 1.97 8 2 1.97 8 2 گرام ٹھیک ہے آگر کہتے calculate the percentage purity by mass of the impure sodium hydrogen carbonate sample of nfa2